قیدر مطلق خدا بحر ابر کے خالق اور مالک خداِ ذوالدلال دل کی گہرائی سے تیرا شکر کرتا اور تیرے پاس آتا ہوں آج کی دوپہر تیرے آگے جھکتا اور سجدہ کرتا ہوں اور اپنے تمام تر کتاہیوں اور غلطیوں اور خطاہوں کی تجھے معافی چاہتا ہوں اپنی روح بدن چاند کو تیرے سپرد کرتا اور تیرے حضور سرنڈر کرتا اپنی خالق خیالوں اور سوچوں کو اور تمام وسوسوں اور ارادوں کو تیرے حضور سرنڈر کرتا اور خدا باب جی اپنی زبان اور ہونٹوں کو تیرے مذہبہ پر رکھتا ہوں روح کا دہکتا ہوا کوئلہ لے اور پاک کر اور کلام جو آج کا ہے خدا باب وہ تو مجھ میں سے ہو کر اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کر اور جتنے لوگ تیری آواز کو سنے وہ برکت پائیں اور کسرت کی برکت پائیں کسرت کا ایمان ایمان کی زندگی حاصل کریں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں تیرے بیٹے یہ سمسی ناصری کے نام سے مانتا اور پا لیتا ہوں آمین سمم امین میرے عزیز بھائی اور بہنوں یہ سمسی کے قادر کے نام میں آپ کی سلامتی ہو جیسا کہ میں نے اوپر بھی بیان کر دیا ہے کہ آج کا مضمون جو ہے وہ ہے چلتی پھرتی بدروہیں اور سور تو اس بات کو آج ہم سمجھیں گے کہ اب چلتی پھرتی بدروہیں کیسی ہیں اور سور کیسے ہیں تو اس پر اب آج ہم گوھر کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ایک کلام مقدس میں حوالہ ملتا ہے مرکز کی انجیل اس کا پانچ باب ہے جس کی پہلی عید سے ہی تقریباً یہ حوالہ ملے گا کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ خدا ملیہ سمسی کا آمنہ سامنا ہوتا ہے جس میں بدروہ کی تو کلام مقدس اس کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ گراسینیوں کے علاقہ میں گیا اور وہاں جب وہ کشتی میں سے اترا اور اس کو سامنے ایک شخص ملا جو اس کی طرف دوڑا ہوا آیا اس شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنا مطلب زور آور تھا کہ وہ اس میں بدروہیں تھیں اور وہ زنجیروں سے بھی اور بیڑیوں سے بھی وہ جکڑا نہیں جاتا تھا وہ توڑ دیتا تھا اور وہ قبرستان میں ہی رہتا تھا اور وہیں پر وہ لوگوں کو ٹراتا اور دھمکتا بھی تھا تو ننگا ہی رہتا تھا تو خوراون یہ سمسی اس کے سامنے جب آئے تو اس نے اس سے کہا کہ اے خدا کے بیٹے تو کس لی آیا ہے سو خداون یہ سمسی نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اس کو اس سے پہلے کہا کہ تُو خدا کا بیٹا ہے اور تُو مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہے تو خداون یہ سمسی نے اس کا نام پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے تو اس نے کہا کہ میرا نام لشکر ہے ہم بہت سی ہیں اور جو اس میں بہت سی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ نہ کسی زنجیر کو مضبوط رہنے دیتا تھا اور نہ بیڑیوں کو وہ سب کچھ توڑ دیتا تھا مگر خداون یہ سمسی نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ بدروہیں چلا اٹھیں اور کہنے لگیں کہ بس تُو ہمیں اجازت دے دے کہ ہم اس میں سے نکل کر سوروں کے گال میں چلی جائیں تو اس نے ان کو اشارہ کر کے اجازت دے دی تو وہ اس میں سے نکل کر وہ سوروں میں گھس گئیں اور سوروں کو ایسا پاگل بنایا کہ وہ وہاں سے گر کر نیچے دریاء میں جاڑو بے اور ڈوب کر مر گئے اس بات پر آج ہم بات کرتے ہیں کہ وہ سور پانی میں ڈوب مرے لوکہ کی اندیل کو میں پڑھتے ہیں ہم تو اس میں دو اس طرح کے شخصوں کا واقعہ ہے جن میں بدروہیں تھی اور ان کے پاس بھی آمنہ سامنا جب ہوا خدا مند یسو مسیح کا تو انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا اے خدا کے بیٹے کیا تُو وقت سے پہلے ہی ہمیں برباد کرنے کے لئے آ گیا ہے ہمیں اجازت دے کہ ہم وہاں لکھا ہے کہ وہاں دور ایک سوروں کا گول گول چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان میں جا گزیں تو اس نے ان سے کہا جاؤ تو وہ لکھا ہے کہ ان میں سے ان دونوں شخصوں میں سے وہ بدروہیں نکلیں اور وہ شوروں میں جا گزیں اور وہ کرادے پر سے گرے اور نیچے جھیل تھی یا دریہ تھا اس میں جا گرے اور ڈوب کر مر گئے اب ایک جگہ دو بدروگ رفتہ لوگوں کا ہے ذکر ایک جگہ پر ایک ہی بدروگ رفتہ کا ذکر ہے لیکن بات دونوں کی یہ کی ملتی ہے کہ دونوں کے ہی بدروہوں نے سوروں کا چناؤ کیا تو وہ جا کر ان میں گھس گئیں تو جب وہ سوروں میں جا گھسیں تو میرے پیارے بھائیو ہم کیا دیکھتے ہیں ان سوروں کی تداد بھی غالباً کوئی دو ہزار بتاتا ہے کوئی کتنے بتاتا ہے تو ہزاروں کے حساب سے یعنی کہ وہ سور تھے اور اس وقت تو یہ لوگ سور پالتے بھی تھے تو وہ ان لوگوں کے سور تھے جو سوروں کو پالتے ہیں وہ پانی میں گرے ڈوب کر مر گئے تو آج کیا ہے کیا آج ویسے سور ملتے ہیں آج وہ جانوروں کے جانوروں کے سوروں کے تو نہیں ملتے سور کو ویسے بھی حرام قرار دیا گیا ہے ملتے ہیں حرام قرار دیا گیا ہے گدے کو حرام قرار دیا گیا ہے بلیوں کو حرام قرار دیا گیا ہے باقی اور بہت سی چیزیں ہیں چھپکلیاں ہیں کتے ہیں بہت اس طرح کی چیزیں ہیں جو سب حرام ہیں کیوں حرام ہیں اور جو حلال ہیں وہ کیوں حلال ہیں کیونکہ یہ چیزیں جگالی نہیں کرتی مگر جو حلال ہیں چھپائے وہ جگالی کرتے ہیں اور ان کے خور پھٹے ہوئے ہیں ان کو خدا نے حلال کرا دیا ہے ان کے جو خور پھٹے ہوئے ہیں تو وہ ایک خور ہے ان میں ایک کٹ ہے اور ایک خور کے دو حصے ہیں لیکن یہ جو ہیں ان میں صرف ایک ہی ہے جو سور ہے جس سور ہم مرکس تین باگ کو بھی دیکھتے ہیں تو وہاں ایک اور بھی شخص کا موجزہ ہے جس کا سوکا ہوا ہاتھ تھا اور خدا مند نے اس کو کہا کہ بیچ میں کھڑا ہو جا اور وہ کھڑا ہو گیا اور دیکھنے والوں کے لیے اعلان کن بات تھی اور وہ اس تاک میں تھے کہ یہ ثبت کا دن ہے اور یہ ثبت کے دن کیا کرتا ہے تو اس نے ان کے دلوں کی بھاپ کر پہلے ہی سوال کر دیا کہ ثبت کے دن کیا دیکی کرنا رواہ ہے یا بدی کرنا یا شفاہ دینا یا قتل کرنا کیا رواہ ہے اس پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ بولے نہیں تب اس نے اس کو کا اپنا ہاتھ پڑا اس نے ہاتھ پڑایا تو اس نے اس کے ہاتھ کو شفاہ دی اس پر بھی ہم گوھر کریں ان سب باتوں پر جب ہم گوھر کرتے ہیں تو ہمیں کیا چیز ملتی ہے کہ چھپایا ہے اس کے چار کھر ہیں اور چاروں کھر پھٹے ہوئے ہیں جتنے بھی چھپائے حلال قرار دیئے گئے کھانے پینے کے لیے ان کے اسی طرح کھرچرے ہوئے ہیں چار ٹانگیں ہیں کھرچرے ہوئے ہیں مگر کوئی ایسا بھی ہے جس کے دو ہی کھو رہے ہیں اس کا بھی کوئی مطلب ہے اب ان باتوں کو جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان پر ہم گوھر کریں کہ ایسا کیوں ہے تو جب ہم گوھر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تو وہ سور تھے جو جانور تھے مگر آج کون سے سور ہیں جن میں بدروحیں چل رہی ہیں اور یہ مرے نہیں یہ چل رہے ہیں بدروحیں ان میں چل رہی ہیں بدروحیں وہ لوگ ہیں جن میں بدروحیں کام کر رہی ہیں اور وہ سور بھی کہلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اندر بدروحوں کی تاثیروں کو سمو رکھا ہے شرارت کی تاثیروں کو سمو رکھا ہے شریر کے کاموں کو اپنے اندر سمو رکھا ہے یہ سور بھی زندہ ہیں اور بدروحیں بھی ان کے اندر زندہ ہیں اور یہ سور بھی جو ان کو اپنے اندر سموے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان فرشتوں سے پیدا ہوئے جنہوں نے انسان کی بیٹیوں سے شادیاں کیا ہیں اور انہی میں سے ہی کچھ ایسے بھی پیدا ہوئے جو غائبی طور پر کام کرتے ہیں جن کو بدروحیں کا آ جاتا ہے کہ وہ اور جس کسی پر وہ نازل ہوتی ہیں اس کو وہ اپنا وجود محسوس کراتی ہیں اور اس کی آنکھوں کے آگے ایسا کام کرتی ہیں کہ اس کی آنکھیں ان کو ایک وجود میں بھی دیکھتی ہیں یہ سب ان فرشتوں کے کام ہیں جنہوں نے یہ کام کیے تھے جن میں سے عزیزیل بھی ہے جن کو زندہ بکرے دیے جاتے تھے اب ہمارے انسانوں کے بیچ میں اب نسل آدم کی شکل میں ہی صورت میں ہی سور بھی ہیں جن میں بدروحیں اور شرارتیں اور ایسے ایسی باتیں ان میں پائی جاتی ہیں جو سرہ سر خدا کی کلام کی توہین کرنے کے لئے ہیں اور اس کو تھٹھوں میں اڑانے کے لئے ہیں اور خدا کے لوگوں کو تنگ کرنے کے لئے ہیں ان کے گرد گھیرے تنگ کرنے کے لئے ہیں ان کو ستانے کے لئے ہیں لیکن روپ شکل صورت آدم کی ہی ہے اس کو میں بہت زیادہ لمبا بھی نہیں لے جاؤں گا کیونکہ جب بھی ہم کلام کے کسی حوالے کو بھی لے لیتے ہیں تو ہر حوالہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ایک عبلیس ہے اور ایک خدا کے لوگ ہیں ایک نسل عبلیس کی ہے اور ایک نسل نسل آدم ہے اور یہ جڑ پدائش سے شروع ہوتی ہے اور مکاشفہ تک جا کر ختم ہوتی ہے لیکن اتنا لمبا کون سنے گا اور اتنا لمبا کون بیان کرے گا نہ سننے والے سن سکتے ہیں اتنا لمبا پیغام نہ سنانے والے سنا سکتے ہیں اس لئے ہم چند ایک کلام مقدس میں سے کسی بھی حوالے کو لے کر چند نکتے ہم اخذ کرتے ہیں تاکہ ہم ساری کہانی کو ساری بات کو سمجھ سکیں آج وہ لوگ جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چلتے پھرتے سور ہیں اور چلتی پھرتی بدروحے ہیں اب وہ چلتے پھرتے سور جو ہیں جنہوں نے بدروحوں کو اپنے اندر سمو رکھا ہے اور وہ بدروحے ان کو خدا کے کلام کے خلاف باتیں کرواتی ہیں اور وہ بولتے ہیں اب کس کس طرح وہ بولتے ہیں کوئی کہتا ہے جی اگر ان سے ایمان کی بات کر رہا تو وہ کہتے جی بدروحے بھی ایمان رکھتی ہیں وہ بھی خدا سے ڈرتی ہیں لکھا ہے کلام مقدس میں کہ شیعتین بھی تر تراتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں ہاں لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ایسے حوالے دیتے ہیں کہ لوگ یہ محسوس کریں کہ وہ لوگوں سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بدروحے نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم روحے ہیں اور جو خدا کے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم بدروحے ہو بہت سے لوگ ہیں جو آج اس طرح کے پرچار کر رہے ہیں جو مسیحیوں سے یہ کہتے ہیں کہ نہ تمہاری کوئی شریعت ہے نہ تمہارا کوئی خدا ہے نہ تمہارے یسو مسیح تمہارا ہے وہ بھی یہودیوں کا ہے اور ساری شریعت بھی یہودیوں کی ہے نبی یہودیوں میں سے ہیں اور نبی یہودیوں کے لیے ہیں یہ سب کچھ جو کچھ ہے وہ یہودیوں کے لیے ہے مسیحیوں کے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں ہے یہ تو مت پرست ہیں اب یہ مسیحیوں کو سوچنا ہے کہ پھر وہ کون سے مسیح کو مان رہے ہیں جس کی وجہ سے ان پر لانتان ہوتی ہے اور ان کو بدھ پرسکا جاتا ہے اور خود جو دعوے کر رہے ہیں ہم شریعت پر چلتے ہیں تم شریعت کے لا قانون نہیں مانتے وہ خود سے انہی بد روحوں کی کرپت میں ہیں اور وہ سوروں کا کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان بد سوچوں کو بد خیالیوں کو اور بدی کے منصوبوں کو اپنے اندر شرارت کے منصوبوں کو اپنے اندر عبلیس کی ساری شرارت کو انہوں نے اپنے اندر سمو رکھا ہے اور اس وقت بھی جو روگ سور پالتے تھے وہ ان کے چرواہے ہوتے تھے لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے سور پالتے ہیں جو ان کو پیسہ دیتے ہیں اور وہ ان کو پالتے ہیں کس لیے کہ یہ باد روحوں کو اپنے اندر سمو لیں اور خدا کے خلاف جو ہے منصوبہ بندیاں کرتے رکھیں اور خدا کے لوگوں کو استاتے رہیں اور تنگ کرتے رہیں اور ان کو اسی طرح تانے دیتے رہیں کہ تمہارا تو کچھ ہے ہی نہیں یعنی یہ اپنے آپ میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا یہ ہیں اب میں یہ بات کروں گا کہ وہ لوگ جو مسیح سپریمان رکھتے ہیں تو وہ ان لوگوں کی باتوں میں بہت سے آ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے خادموں سے سوال کرتے ہیں کہ جی وہ فلان شخص تو ایسا کرتا ہے اس نے ثابت کیا کلام مقدس میں سے ایسا ہی ہے نا بہت سے لوگ اس طرح کے پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ ان لوگوں سے پناہ آدمی سے ہم نے یہ سنا ہے پناہ یہ کرتا ہے تو یہ کیوں ایسا ہے اس لیے کہ وہ یہ لوگ سور جو ہیں جنہوں نے شیطانی تحصیلوں کو اپنے اندر سما رکھا ہے یہ اس طرح گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو کہ ان کے ایمان کو متنفر کرتے ہیں متنفر کرتے ہیں تو لوگ بہت سے آج جو ہیں گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سب لوگ جو جو گروپوں میں اس طرح کی تقرار کر رہے ہیں یہ سب وہ چلتے پھرتے سور اور بدروہیں ہیں جو ان میں چل رہی ہیں اور یہ اس اس طرح کے عجیب سوالات کرتے ہیں اب ایک آدمی کا سوال میں نے سنا پوچھتا ہے کہ جی خدا اپنی زندگی کیسے دیتا ہے اب کوئی خدا کا خوف رکھنے والا آدمی سوچے کہ یہ ایک خاک کا بنا ہوا پتلا جو ابھی ہے اور ایک پل میں وہ کریئٹر اس کو ختم کر سکتا ہے وہ کریئٹر کو پوچھ رہا ہے کہ تُو اپنی زندگی کیسے دیتا ہے اور ایک دوسرے آدمی کو سوال کر رہا ہے کہ جی بتاؤ وہ اپنی زندگی کیسے دیتا ہے جبکہ جو یہ بک رہا ہے اس کو بکنے کی قوت اسی نے دے رکھی ہے اور یہ سانس جو لے رہا ہے اسی کریئٹر کے وسیلہ سے سانس لے رہا ہے جس کو یہ پوچھ رہا ہے کہ تُو اپنی زندگی کیسے دیتا ہے تو اس سے کیا ثابت ہو اگر وہ شخص پھر خداون یہ سمسی جو کریئٹر ہے وہ اس سے سوال کر رہا ہے کہ تُو اپنی زندگی کیسے دیتا ہے کیا وہ اس سے پوچھ کر زندگی دیئے گا جس نے اس کو زندگی بخش رکھی ہے اس اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانے کے منصوبے ہیں ایسے سوروں کے اب ہمیں تعلیم تو ملتی ہے کہ جو آپ کے دشمن ہیں ان کو بھی برا نہ کہو ان سے پیار کرو ان کے لئے دعا کرو وہ کچھ مانگے تو انہیں دے دو اور اس کو ہمیشہ کے لئے دے دو واپسی کے لئے نہ لو تو یہ تعلیم بھی ہمیں ملتی ہے بائی بل مقدس اس تعلیم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ دیکھو جی خدا تو سب سے پیار کرنے کو کہتا ہے اب اس سب میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں سب میں تو بہت سی مسلک کے لوگ آ جاتے ہیں پھر قومیں آ جاتی ہیں ہندو بھی آتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں برہمن بھی آتے ہیں سودر بھی آتے ہیں ٹھیک ہے مسلم بھی آتے ہیں اور شریعت والے بھی آتے ہیں مرہد بھی آتے ہیں رومیناٹی بھی آتے ہیں مسیحانک بھی آتے ہیں سب آتے ہیں اور مسیحی بھی ہیں تو پھر مسیحیت یہ سکھاتی ہے کہ جی سب سے پیار کرو لیکن مسیحیت کے بارے میں ایک اور بات سن لیں کہ وہ یہ بھی کہتی ہے مسیحیت کی تعلیم جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سامت کی ماند اشیار اور کبوتر کی ماند بھولے بنو روحوں کا امتیاز کرنا سیکھو اس حساب سے جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ جلدے گا کہ بد روح اس میں ہے اور اس کو سمو لینے والا جو سور ہے وہ کیسا ہے تو پھر آپ کو اس سے بچنا ہوگا سامت کی ماند اشیار اس لیے کہا گیا کیونکہ سامت نے اشیاری ہی کیا ہے اشیاری سے اس نے انسان کو پھسایا اب اسی انسان کو خدا کہتا ہے کہ تو بھی اسی کی طرح ہشیار ہو جا اور اب تو اس سے بچ کر اب اس کا ڈنک نہیں کھانا اب اس کے ڈنک کو تو نے کچلنا ہے آج تجھے اس کے سر کو کچلنا ہے اور سر کو کچلنے کے لیے ہی میرے کرییٹر نے میری طرح کا ابن آدم بن کر اس نے مجھے اس کو کچلنا سکھایا ہے یہ بات پتے کیا ہے تو آج ہمیں کچلنا ہے ان سوروں کو ان بدروحوں کو ان سامت کے بچوں کو ہم نے کس طرح کچلنا ہے اشیاری کے ساتھ اور خدا کے رول قدس کے ساتھ اور خدا کے کلام کی تعلیم کے مطابق جو ہے وہ سپر لگا کر ایمان کی سپر لگا کر اور بکتر لگا کر اور سر پر خود پہن کر یہ سب چیزیں خدا کے سب ہتھیاروں سے لیس ہو کر ان اس سامت کو ان سامت کے بچوں کو ان سوروں کو اور ان بدروحوں کو کچلنا ہے تو یہ ہم سامت کی ماند ہشیار بنے اور کبوتر کی ماند بھولے کبوتر اتنا بھولا ہے کہ اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو جب چاہے پکڑا جائے گا لیکن وہ کبوتر اڑنا جانتا ہے آپ جہاں اس طرح کے لوگ ملے ان میں سے اڑ جائیں سائٹ پہ ہو جائیں اور اس بات کو دیکھیں جو پہلے زبور میں کہی گئی ہے کیا کہ جو خدا کا بندہ ہے وہ مبارک ہے اور وہ شریعوں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا بلکہ اس کا دھیان دن اور رات خدا کی شرع پر اس کی تعلیم پر اس کے قانونوں پر ان دس احکام کی اصل شریعت دس احکام ہیں وہ ان پر جن کا دھیان لگا رہتا ہے وہ کبوتر کی طرح پھولے بھی ہوں گے اور وہ سامپ کی ماند خشیار بھی ہوں گے اور وہ سامپ کا سر کچلنے کے لائق بھی ہوں گے ان سوروں کا سر بھی پھوڑنے کے لائق ہوں گے ان بدروہوں کو بھی جلانے کے لائق ہوں گے اور آج ان سوروں کو پانی میں ڈوب کر نہیں مرنا ہے اس وقت کے سور تو پانی میں ڈوب مرے جب بدروہیں ان میں گھس گئیں لیکن اب کے سور جو ہیں یہ زندہ سور ہیں اور یہ آدم کی صورت میں ہیں اور بدروہیں ان کے اندر سمائی ہوئی ہیں آج انہوں نے اس پانی میں ڈوب کر نہیں مرنا ہے آج ان کے لیے جو خدا نے مقرر کر رکھا ہے وہ ہے گندک اور آگ کی جھیل وہاں پانی کی جھیل تھی یہاں آگ کی جھیل ہے اب ان کو خدا نے وہاں پر مارنا ہے یہ اس جھیل میں ڈوب کر مریں گے تو اس بات کو آج سمجھ لیں میں نے اس حوالے کی یہ دیفینیشن کرنے کی ناکس اکل سے جو ہے کوشش کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس وقت جھیل کاؤنسی تھی پانی کی جھیل تھی اس وقت کے سور کس طرح کے تھے اور وہ بدروہیں ان میں گھس گئیں تو وہ تو بدروہیں بھی مریں اور وہ سور بھی مرے لیکن اب کے جو یہ سور ہیں ان سوروں میں وہ زندہ ہیں وہ بھی چلتی پھرتی ان کو لے کر اور یہ بھی چلتے پھرتے ہیں اور شکل انسانی ہے آدم کا ہی روپ ہے آدم کو پہچاننا ہے ان کے پھلوں سے ایک جگہ پر پھلوں کی درخت کے پھلوں کی پہچان بتائی گئی ہے کہ درخت کوئی برا نہیں کوئی ایسا درخت نہیں جو برا پھل لائے جو اچھا درخت ہے وہ اچھا پھل لاتا ہے اور دوسرا درخت جو ہے وہ بھی دیکھنے کو درخت ہے مگر وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اس لئے وہ درخت بھی برا گنا جاتا ہے اور اس کا پھل بھی برا گنا جاتا ہے تو پھلوں سے پہچان کرنی ہے ان روحوں کی اور باد روحوں کی اور سوروں کی اور کیا کیا بڑے بڑے الفاظ ہیں جو خدا کے کلام میں لکھے ہوئے ہیں حرام سادے بھی لکھے ہوئے ہیں کتے بھی لکھے ہوئے ہیں اور زناکار بھی لکھے ہوئے ہیں حرامکار بھی لکھے ہوئے ہیں جادوگر بھی لکھے ہوئے ہیں شگونگر افضونگر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں اور یہ سب وہ ابریس کے پھل ہیں بادروحوں کی تاثیریں ہیں جو اس طرح کام کر رہی ہیں آج جو خدا کے لوگ ہیں